پتھری تبن پانی کم پیتے ہیں اور پانی کم پینے کی وجہ سے جسم کے اندر سے جو فاسد ماتے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گردوں پر جو زیادہ پڑتا ہے اور وہ فاسد ماتے جسم کے اندر بھی گھومتے آتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ پتھری بننے کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کرتا ہوتا ہے ویسے قدرتی طور پر بھی اللہ تعالی نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے پتھریاں بنتی ہیں لیکن وہ پشاپ کے راستے عام طور پر خود بھی نکل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اس اندر کوئی چھوٹی موٹی پتھری بنی تھی اور وہ پشاپ کے راستے خارج ہو گئی ہے تہم اگر یہ مسئلہ تکلیف دے ہو جائے تو جو اس کا جسمانی علاج ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دانہ فرہن جو پتھری کے مسائل کے اندر بہت مجرب مانا گیا ہے اس کو انگوٹھی یا لاکٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کلام یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو ہے اس کا آپ ورد کریں زیادہ بہتر یہ ہے کہ بعد از فجر صلاحات کے بعد وہیں بیٹھے رہیں اور تین تصویعیں اس کی آپ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں پانی پر دم کر لیں وہ پانی آپ مسلسل پیئیں پانی نسبتا تھوڑا سا زیادہ پی نہیں یہ کوشش کریں بہت زیادہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا لیکن جس مقدار میں عبام طور پیتے ہیں اس سے زیادہ پییں اسی حوالے سے ایک نقش اس ویڈیو کے آخر میں دیا گیا ہے بشکل تقصیر ہے اس کو آپ زافران سے لکھ کے پانی میں گول کر مریض کو پینے کے لیے دیں انشاءاللہ تعالیٰ شفاق کے عمل میں زیادہ تیزی سے تاثیر پیدا ہوگی اس نقش کو آپ کم از کم یارہ دن پییں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو اس زیادہ کو آپ اکیس دن تک بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر پینے رہم سے اور بکش ناظر فرمائے اور دین اور دنیا میں کامیابی اطاع فرمائے آمین